یہ جو واضح ہے نصیحت ہے تقریر ہے یہ رسم نہیں ہے یہ ایک مشن ہے واضح و نصیحت ایک عبادت ہے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض تقریریں جادو ہوتی ہیں یہ اثر آفرینی ہے یہ پیغام ہے لوگوں کو مالک کا رستہ دکھانے کے لیے اللہ خود کچھ بندوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے انہیں قوتِ استدلال اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے ان کے لب و لہجوں میں مٹھاس اپنی رحمتِ کاملہ سے عطا کرتا ہے ان کے لفظوں کو مالک اپنے فضل سے تاثیر کا نور عطا فرماتا ہے اور ان لوگوں کے ذمہ یہ کام لگایا جاتا ہے میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور صحابہ اکرام علیہ مردوان فرماتے ہیں محبوب کے مٹھے جملوں اور پختہ باتوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ حضور جب قیامت کا ذکر کرتے تھے تو لگتا تھا یہاں سے اٹھیں گے تو قیامت آ جائے گی اور محبوبِ پاک علیہ السلام جب کوئی بات ارشاد فرماتے تھے اور بات کرتے کرتے کبھی حضور لوگوں کو اللہ کے خوف کا اور قیامت کے قائم ہونے کا درس دے رہے ہوتے تھے تو لگتا یہ تھا کہ حضور کا ممبر بھی درد سے رو رہا ہے محبوبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم واض فرماتے نصیحت کرتے پہلے حضور ایک ستون ایک تنہ تھا خوشک درخت جب ہو جاتا ہے تو جو اس کا حصہ کھڑا رہتا ہے اس کو خوشک تنہ کہا جاتا ہے تو وہ صحابہ نے مسجد میں گار دیا تھا تو اللہ کے معبوب اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے ان خطبوں کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں کہتے ہیں تقریر تو بھر ٹھیک ہے گھنٹہ گزارنا ہے سننے والے بھی اور سنانے والے بھی لیکن اس تقریر کی خوبصورتی ملائزہ کیجئے گا کہ حضور اس سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے ایک صحابی نے کہا حضور ممبر نہ بنوا دو وہ خوبصورت سا ممبر بنوا کے لائے تو صحابہ کہتے ہیں حضور ممبر پہ بیٹھے تو وہ خجور کا تنہ چیخیں مار کے رویا وہ حضور کی اس گفتگو سے اداس ہونے لگا حضور کی اس ٹیک لگانے سے بیچائن اور چیخیں مار کے رویا ہمیں سمجھ نہ آتی یہ کوئی اس طرح روتا ہے جیسے کوئی بچہ ماں سے بچھڑ کے روئے دائیں بائیں دیکھتے پر کچھ کو خبر نہ لگی دلوں کے حال جاننے والے رسول اٹھے اور محبوب پاک قریب گئے اور جس طرح بچھڑی ہوئی ماں بیٹے کو سینے سے لگاتی ہے حضور نے تنے کو سینے سے لگایا تو یاد رکھیں یہ تقریر تو ایک رانائی ہے یہ تو ایک خوبصورتی ہے یہ تو ایک حسن ہے اب جس مقاسب کے لئے ہم تقریریں سنتے ہیں بس شیر آیا تو کیا بات ہے یاد جو شیر سنایا اس کی کیا بات ہے وہ جو بات آج سنائی مزہ آگیا تقریر لطف کے لئے نہیں تقریر اصلاح کے لئے ہوتی ہے تو بتا تو نے اس سے حاصل کیا کیا تیرے اندر تبدیلی کیا آئی تو نے وہاں سے کیا چیز سیکھی کون سا تیرا آج رخ بدل گیا کس طرف تیری توجہ ہٹ گئی بہت سارے تو ایسے ہیں جو تقریر کرنا ہی چھوڑ گئے اور جو کرتے ہیں وہ بھی تقریر ناروں کی نظر ہیں اللہ ماشاء اور برسوں سے جو خود محفل ناد کرانے والا ہے وہ بیچارہ خود نمازی نہیں بن سکا جو کئی سالوں سے ہر سال محفل سجاتا ہے اس نے کیا حاصل کیا وہاں سے تقریر خوبصورتی ہے میرے محبوب کی تقریریں اور ان تقریروں کا کبھی حصل پوچھنا ہو تصرف مسجد نبی کے ممبر سے خوشبو نہیں آئے گی بلکہ آپ کو بدر کا میدان بھی بتائے گا کہ میں نے بھی مصطفیٰ کے خطبے سنے ہوئے ہیں آپ کو اہد کے پہاڑ بھی بتائیں گے کہ ہم نے بھی حضور کے خطبے سنے ہیں اور آپ کو غنین کی وادنیاں بھی بتائیں گی کہ مصطفیٰ خطبہ دیتے تھے اور خانہ کعبہ جب حاجی تواف کر رہے ہوتے ہیں اور خطبہ جمعہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو کعبہ کہتا ہے لوگو مجھ سے پوچھو فتح مکہ کے موقع پر اونٹنی پر بیٹھ کر جب مصطفیٰ نے خطبہ پڑھا تھا کیا خطبہ تھا کیا رنگ تھا کیا رانائی تھی تو یہ خطبے حضرت ابو بکر صدیق تقریر کرتے تو لوگ کہتے ہیں یوں لگتا ہے کہ ابو بکر ڈلوں میں اتر جائیں عمر کبھی خطبہ پڑھتے تو یوں لگتا ہے کہ عمر یہاں پوڑ رہے ہیں اور کیسے لوگ کس رہاں وہاں کام پر رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں میں تھنڈک تھی جہاں یہ دین کے مجاہد بنتے تھے تو وہی باتیں جلال تھی کمال تھا ان کی باتوں بہت سارے لوگوں کی گفتگو اتنی خوبصورت ہوتی ہے اب تو لوگ تقریر کرنے والے کو مولوی کہتے ہیں اور دم کرنے والے کو صوفی کہتے ہیں حالانکہ صوفیاء کا سب سے زیادہ کمال یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی گفتگو سے اللہ کی طرف موڑ دیا کرتے ہیں اصل صوفی وہ ہوتا ہے آج جس باکمال صوفی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں حضور غوثِ پاک محبوبِ سبحانی کندیلِ نورانی شہبازِ لامکانی شیخ سید عبدالقادر جلالی کسی نے پوچھا تک حضور غوثِ آزم سے کہ آپ کی ولایت کس طرح کی ہے آپ نے اپنی ایڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب تک میرا قدم نہ لگے اللہ کسی کو ولایت دیتا ہی نہیں تو میری ولایت کی بات کرتے ہو تو میں جب تک مور نہ لگا ہوں اللہ کسی کو ولای بناتا شیخ سادی بول پڑے کہنے لگے غوثِ آزم درمیانِ اولیاء جو محمد درمیانِ انبیاء حضور غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبی پاک کا نبیوں میں مقام امام الاولیاء سرطاج الاولیاء حضور غوثِ پا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تقریر نہیں کرتا تھا تعلیم میں نے حاصل کر لی پر میں تقریر یہ بڑا ضروری کام ہے یہ بڑا ضروری کام ہے جو اثرات اس کے ہوتے ہیں باقی چیزوں حضرتِ جنیدِ بغدادی یہ تو حضور غوثِ آزم کے بھی پیر ہے یہ تو حضرتِ داتا علیہ جویری کے بھی پیر ہیں حضرتِ جنید بغدادی کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجوب میں فرماتے ہیں میں عالم بن گیا پڑ گیا میرے مامو بھی تھے میرے مرشد بھی تھے حضرتِ سیری سکتی رحمت اللہ علیہ تو مجھے اکثر کہتے ہیں کہ جنید یار تقریر کیا کر میں کہتا ہزور ابھی میں نیک نہیں ابھی میں خود ٹھیک نہیں میرے پیر بھائی بھی مجھے کہتے ہیں کہ حضرت کی بھی خواہش ہے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے لگتا ہے کہ آپ کی گفتگو کی برکت سے اللہ بڑے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا آپ وسیلہ بنیں گے تو بات کیا کریں کہتے میں ٹال دیتا میرے نصیب دیکھو ایک دن میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا تو اچانک بغداد کی ساری گلیوں نے مہکنا شروع کر دیا فرماتے ہیں اچانک تھنڈی خوشموں پھیل گئیں میرے نصیب دیکھو کہ مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہو گیا خواب میری وچھ آیا ماہی تے میں گالے وچھ پا لیا باما تے دردی ماری یاکھو بھی نہ کھولا کہتے پھر بھی چھڑنا جاما کہتے ہیں حضور تشریف لائے تو مصطفیٰ نے بڑا ہی نوازا محبوب نے بڑا ہی نوازا کاش آپ کو لذت آئے اس بات کی حضور نے اللہ اکبر بڑا ہی نوازا کہتے ہیں محبوب جانے لگے تو حلقا سا جملہ میٹھی سی بات ایک جملہ بڑا میٹھا سا جاتے ہیں دفعہ فرمانے لگے جنید تقریر کیا کر یاد تقریر کیا کر داتا صاحب لکھتے ہیں داتا صاحب فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں عرض کی حضور اب تو ضرور کروں گا اب تو ضرور کروں گا کھول کے کروں گا فرماتے ہیں میں جب اٹھا نا فجر کی آزان ہوئی وضو کیا سنتے پڑی تو دل میں چور آگیا میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا کہ انہیں دیدار ہوا ہے تو مجھے تو ہوا ہے نا پیر صاحب نے بہت سارے لوگ پیر صاحب سے خود سینے ہوتے ہیں نا ان کو خود نور نظر آتا ہے روز خواب میں وہ بہت سارے جلوے خود بیان کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا تو مجھے تو ہوا ہے کسی درویش نے ایک شیر کا تھا پر بڑے مسئلے اس نے حال کیے وہ کہنا لگا جڑے محرم راز حقیقت دے اوہ راز حقیقت کھول دے نہیں اوہ جنا ویکھے آنئی یوں کرم نگلان جنا ویکھ لے آؤ تے بول دے ہی نہیں جنا ویکھ لے آؤ ان سے بولا جاتا بھی نہیں بولا جاتا بھی نہیں کہتے ہیں میں سنتے گھر پڑی تو خرامہ خرامہ چلا تو دل میں چور تھا بانچ فقیروں کسے نہیں مارے اے ہوئی چور اندر دا کہتے ہیں میں گیا حضرت کے پیچھے نماز پڑھی ساتھویں صحف میں تو اندر چور تھا کہ میرا تو درجہ اونچا چلا گیا ہے لیکن مجھے دیدھار ہوا ہے تو کہتے ہیں نماز حضرت نے خود پڑھائی تو نماز پڑھا کہ کھانے لگے جنید آگے آجا فرماتے ہیں میں تیسری صحف میں آگا تو کھانے لگے چالی یار تھوڑا اور نیڑے آنا کہتے ہیں میں قریب جا کے پہلی صحف میں بیٹھا تو کھانے لگے ادھر آ میرے ساتھ بیٹھ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا حضرت کے ساتھ یہ بھی کسی نصیبوں والوں کو نصیب ہے کہتے ہیں میں ساتھ بیٹھ کے مرشب کے تو شیخ تسبیح رول رہے تھے اندر دیکھنا میری طرف تسبیح پھیر رہے ہیں مہرم آز حقیقت دے اب کروگے نا تقریب تو میرے اندر تو چور تھا میں نے کہا جی اب کیا ہوا ہے چور تھا نا کہ مجھے پتہ ہے کسی کو پتہ ہی نہیں اب کیا ہوا ہے تو کہتے ہیں مجھ چپ کر گئے چند منٹ کے وقفے کے بعد پھر فرمانے لگے اب کروگے نا تقریب کہتے ہیں اندر چور بیٹھا تھا میں نے کہا حضور ہوا کیا ہے بتائیں تو سہی کہتے ہیں انہوں نے تسبیح چھوڑی کبھی نہیں دیکھی تھی لب و لہجے میں جو جلال آج دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا تھا فرماتے ہیں حضرت بولے نظر تو وہ ظالم نظر ہے اٹھے تو بیڑا ہی پار کر دے گرے تو خانہ خراب کر دے فرماتے ہیں میں نے حضرت کا جلال دیکھا اور میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے جنید کل جو رات گزری ہے مجھے خواب میں اپنے رب کا دیدار ہوا تھا تو مالک نے پوچھا کہ شروعی کوئی بات بتا تو میں نے اس کی مولا ایک کی مرید تیار کیا ہے وہ بھی تقریر نہیں کرتا کبھی تیرے حبیب کا ادھر کپھیرا ہو تو جنید کو اشارہ کر جائے تو چلو میرا بھی کام بان جائے گا لوگوں کا بھی نفع ہوگا کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی کے میری چیخ نکلی اللہ ہو اکبر کا تو میرے کپڑے پھٹ گئے بغداد کی وہ مسجد ساری رونے لگی کہتے ہیں میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا معبوبہ مجھے معاف کر دے مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ میرے اوپر مصطفیٰ بھی کرم فرمائے تو تیری دعاوں کی برکت سے فرماتے تقریر اتنا ضروری کام ہے کہ معبوب خود فرماتے جو نئے تقریر کیا کر کر بات یار لوگوں کو فائدہ ہوگا حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں میں تقریر نہیں کرتا تھا تعلیم مکمل کر لی بات نہیں کرتا تھا میں کہتا تھا میں کیسے لوگوں کے سامنے باز کروں کہتا ہے مجھے خواب میں مصطفیٰ کریم کا دیدار مصیب ہوا معبوب نے فرمایا عبدالقادر بات کیوں نہیں کرتے میں نے کہا حضور یہ عربی لوگ ہیں فسیح و بلگی ہیں ہر آدمی بات سمجھتا ہے تو میں کس طرح اتنے مجمع میں بولوں گا بڑا مشکل کا ہوں ہر آدمی کی ذہنی سطح کے مطابق کیسے بات کروں گا کہتا ہے مصطفیٰ کریم نے فرمایا مو تو کھولو ذرا کہتا ہے میں نے مو کھولا تو حضور نے سات دفعہ لواب دہن میرے مو میں ڈالتی فرمایا اب تو بولتے جانا اور میری برکتیں تیری مدد کرتی جائیں گے آپ فرماتے ہیں اگلی شام میں سویا تو مولا علی شیر خدا بھی آگئے تو فرمانے لگے عبدالقادر مو کھولنا بیٹا تو تو میرا بھی ہے کہتا ہے میں نے مو کھولا تو حضرت علی نے چھ دفعہ لواب دہن ڈالا میں نے کہا حضور آپ نے چھ دفعہ ڈالا ہے تو خواب میں حضرت علی فرماتے ہیں کہتے بیٹے میں نبی پاک کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا میں نبی پاک کے برابر حضور نے سات دفعہ ڈالا ہے تو چھ دفعہ اس لیے ڈالا ہے کہ میں حضور کے برابر صحابہ تو خواب میں بھی آکے کہتے ہیں ہم نبی کے برابر نہیں تو کیسے نبی کے برابر بن گیا ہے وہ تو خواب میں بھی آکے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے برابر ہیں تو زندگی میں دعوے کرتا پھرتا ہے حضور غوثیانہ فرماتے ہیں بس پھر چھوٹی سی مسجد چھوٹی سی مسجد اور اس میں میں نے تقریر شروع کی میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر پھر لوگ ملتے ہی گئے پھر کار وہاں بنتا گیا فرماتے ہیں چھوٹی سی مسجد پھر مسجد بڑی ہوئی پھر مجمع بڑ گیا فرماتے ہیں پھر جامع مسجد پھر مجمع وہاں بھی کم پڑ گیا پھر بغداد کی عیدگاہ وہ بھی بھر گئی تو سہرہ میں جا کے خیمے لگ گئے کہتے ہیں تقریر ہوتی تو ہزاروں کا مجمع ہزاروں کا ملنہ علی کاری کہتے ہیں غوثی آزم کے اجتماع میں ستر ستر ہزار لوگ شریک ہوتے تھے ہزاروں علماء کاغذ کلم لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ غوث پاک جو باتیں بیان کریں گے تفسیری نکتے ہم نے نوٹ کر اور حضور غوثی آزم کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا کمال یہ آپ کی کرامت تھی کہ بغیر سپیکر کے بولتے تھے جیسی سمجھ پہلے والے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آیا کرتی آج نا کرامت کی بات آتی ہے تو بندے چھپنے لگ جاتے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا بڑا مدافعہ آنا سا عمل بڑا شرمندہ سانا بولہ جا دی غوثی آزم میں نے کہا تو بیٹھ مجھے بیان کرنے دیں تو ڈھر رہا ہے کرامت سے ڈھر رہا ہے مجھے بیان کرنے دیں میں بیان کرتا ہوں مجھے بیان کرنے دیں اللہ علیکاری علی رحمہ نے لکھا ہے دیگر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے غوثی آزم خطبہ دے رہے تھے تقریر کر رہے تھے اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوثی آزم ہاں ہاں کھول کے دے کے کھول کے بات کر رہا ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا مرید کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں ہاتھ بھیگ گیا اب میں چپ کر کے سبق پڑھو شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں چپ کر کے سبق پڑھو تھوڑی دیر گزری چاند گھنٹے تو ایک کاف لہا گیا سارے لوگ پانی میں بھیگے ہوئے حضور غوثی آزم کے سامنے کھڑوئے کہا حضور آپ نے بڑی کرم نوازی فرقائی بڑی کرم نوازی وہ شاگرد کہنے لگے ہوا کیا تو وہ لوگ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی ہم نے کہا یا شیخ عبدالقادر جیلانی خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثی آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثی آزم کا کہتے ہیں حضور غوثی آزم نے وہاں بیٹھے ہاتھ لگایا اور ڈوبتی کشتی کو باہر نکال لیے اور ڈرنے لگے کہنے لگے جناب یہ کرامت لوگ نہیں مانے گئے تو میں کہہ جنہیں نہیں مننا نہ منے ان کے کانوں کے کانوں کے پیچھے خارش ہوتی ہے جب اس طرح کی ولیوں کی بات بتائی جائے وہ تو حضور غوثی آزم کی بات نہیں ماننا پڑھ نہ سورہ نمل پڑھ حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام اپنے محل میں بیٹھیں دربار میں فرمایا ملکہ بلکیز کا تخت چاہیے تم قرآن نہیں پڑھتے ملکہ بلکیز کا تخت چاہیے ایک جن اٹھا اس نے کہا دربار برخواست ہونے سے پہلے دربار کے برخواست ہونے سے پہلے بے شک آپ پانچ منٹ میں برخواست کر دے تخت آ جائے گا ہزاروں میل دور تھا پتہ نہیں کہاں قرآن پڑھتے ہو تم بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامتیں مانتے اور نبی پاک کی امت کی باری آئے تو تمہیں خارش ہوتی ہے شرمندہ شرمندہ سا لبو لہجا ہمارا لبو لہجا شرمندہ نہیں اس لیے کہ ہم تو جیتے اور زندہ ہی ولیوں کے نام کی برکت سے ہمارے لبو لہجے میں تمہیں شرمندگی نہیں ملے گی ہم اس طرح بیان نہیں کرتے کہ کوئی کیا کہے گا تو بچ بچ کے جملے حضرت سلیمان سے کت آپ کا دربار برخواست ہونے سے پہلے آپ نے فرمایا نہیں بھائی اس سے بھی پہلے چاہیے ایک اٹھا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا پورا علم نہیں تھا اس کے پاس کتاب میں سے حضرت عاصف بن برخیہ تو کہنے لگے حضور میں نہ لے آؤں تو میں کب لاؤگے انہوں نے کہا پلک جفکنے سے اگر سارے بولے تو لطف آئے گا پلک جفکنے سے پہلے آپ نے فرمایا چاہاں لا کے دکھا پھر آیا کے نہیں بولے آیا نا حضرت عاصف بن برخیہ وہاں سے گئے کہ وہی رہے آیا نا تخت اسی فوٹ ٹونچا اسی فوٹ چوڑا اسی فوٹ لمبا اتنا بھاری کہ شاید پچاس سو لوگ نہ اٹھا سکیں وہ آیا سامنے رکھا حضرت سلمان کہنے لگے یہ کیا ہے تو جناب عاصف بن برخیہ کہنے لگے حاضر بن فضلی ربی یہ میرے رب کا اور جن پر نرہ فضل ہے ان کی یہ اشان ہے جن کو اللہ کہے مابوب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دے کہ تیرے غلاموں پر میرا بڑا فضل ہے فضل نہیں فضل ہے کبیر ہے تو جن پر نرہ فضل ہو وہ تو بغیر جائے تخت لے آئے اور جن پر فضل کبیر ہو وہ ڈوبتے ہوئے مرید کو آج ڈال کے بچا نہیں سکتے وہ نہیں بچا سکتے ڈر ڈر کے کیوں بات کرتے کھل کے کو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایا غوثِ آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ آزم اور خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو اور اس سے مراد ہر حضور غوثِ آزم کا نام لینے والا قادری ہے خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوثِ آزم کا کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوثِ آزم کا رضی اللہ تعالیٰ اور جمیلِ قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر یہ اللہ حضرت کے خلیفہ تھے جنہوں نے لکھا ہے کہتے ہیں جمیلِ قادری سو جان سے ہو قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوثِ آزم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوثِ آزم کا حضور غوثِ آزم کی کرامات کا تو یہ حال ہے کہ ملنا علی کاری کہتے ہیں تواتر ہے کرامتوں میں اور کہتے ہیں لکھتے وقت سوچتے ہیں کون سی لکھیں کون سی چھوڑیں کون سی لکھیں ہو رہا ہے ایک عیسائی مسلمان دونوں جگڑا کر رہے ہیں کون سے آزم گزر رہے ہیں جگڑا ہو رہا ہے عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مرد زندہ کیا تمہارے نبی نے بھی کوئی کیا تو بتاؤ مسلمان پڑھا ہوا نہیں تھا حالانکہ نبی پاک نے بڑے مرد زندہ کیا پڑھا نہیں تھا بتا نہ سکا غوث آزم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا باز پکڑ کے جنجوڑا فرمانے لگے کیا کہا تم نے میرے مصطفیٰ نے مرد زندہ کیا تو بتاؤں فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ میں غلاموں کا غلام ہوں مجھے بتا کون سا مرد زندہ کرنا ہے آہ تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر میں غلاموں کا غلام ہوں مجھے بتا کون سا مرد زندہ کرنا ہے پرانی قبر پہ لے گیا کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو غوث آزم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو اگر تو غوث آزم کہنے لگے نہ میرے خان کا پہ جھاڑو دینا نہ میرے برطن ماندنا نہ میرے گھر کا سعودہ لانا اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑ جانا بس میرے رسول کا کلمہ پڑ جانا اللہ اکبر اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا وہ کہتا ہے یہ مارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کریں تو غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے کبر کے سلانے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں تیرے رسول کے لیے پھر فرمایا اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ ایک عورت کلمہ پڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو گئی اس نے پہلا جملہ کا تو کمال کر دی کہنے لگی میرے نصیب دیکھو میں بنی اسرائیل کی تھی عبدالقادر تیرے صدقے جاؤں تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے لی تیرے قربان جاؤں عبدالقادر تیری کیا بات ہے اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوث آدم کے قدموں میں آیا فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑتا ہے حضور کا غلام بننا ہے وہ بھائیو حضرت شیخ عبدالقادر جلالی حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی بات نہ سمجھنا حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ دے ایک آدمی سے حضور غوث پاک نراز ہو گئے ایک شخص ہے نکل جا میرے آستانے سے دعا منگیا کرو سنگیوں کہ دے مرشد نہ رو سجا دے جنہ دے پیر رو سجا دے وہ جیوندے بھی وہ مرے ہی رہے جل دھوڑ جا نکل جا وہ کہتا ہے میں تین سو ولی کے پاس گیا ہوں تین سو لہر ایک سے کہا ہے میرے لئے دعا کرو تو وہ کہنے لگے جسی عبدالقادر دھتکار دے اس کو کوئی سینے سے لگا سکتا چل واپس چلا جا آ کے قدموں میں بیٹھ گیا کہنے لگا سونے ہم ماف کر دے فرمانا لگے تو نے دیر کر دیا میں تو کب سے ماف کیے بیٹھا ہوں تو نے دیر کی آنے میں میں تو رسول اللہ کا غلام اور حضور نے ماف کرنا سکھایا ہے حضور غوث پاک فاز کرتے نصیحت کرتے اور چونکہ نہ شورت کے لیے نہ مال کے لیے نہ نوٹوں کے لیے اس لیے غوث آزم جب تقریر کرتے نا ایک دن بغداد میں بارش شروع ہو گئی خطاب ہو رہا تھا لوگ بکھرنے لگے تو دو جملے غوث پاک پہ کہنے لگے کہ یا اللہ تو دلوں کے بیٹھ جانتا ہے اگر بندے میں نے اپنی ذات کے لیے کٹھے کی ہیں تو تیز بارش برسا دھڑا دے سارے اگر تیرے لیے کٹھے کی ہیں تو پھر بھی تیری مرزی رکھنے ہے تو راہ کو بیجنے ہے تو حضرت یحیٰ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی پر جہاں غوث آزم کی محفل ہوتی تھی وہاں کوئی نہیں ہوتی تھی وہاں کوئی نہیں ہوتی تھی غوث آزم تقریر کرتے ہیں کبھی کبھی وجد آتا تھا وجد کس کو کہتے ہیں وجد کبھی کبھی آپ کہتے ہیں نہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے لونگ کنڈے کھڑے ہو گئے پھر کبھی کبھی کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہوا آج تو آنسو رکھتے نہیں تھے اسی کو وجد کہتے ہیں اسی کو یہ ایک کیف ہے ایک مستی ہے جو چڑ جاتی ہے ہر جگہ چڑتی کہیں کہیں چڑ جاتی ہے اور کمال ہو جاتا ہے جب چڑ جائے پھر پھر مزہ آ جاتا ہے نائنکار کریں اج میرہ اج موسم بڑا سوہانہ مستی دا اج می برسا دے نیوں پیاس دا کوئی ٹھکانہ تیرے کول اتر پرانہ تیساڑا درد بھی بڑا پرانہ تی میرہ ہس ہسٹال نہ سانو اسی پیتے ہو باج نہیں جاڑا کبھی کبھی ایک ماحول ہوتا ہے نا کبھی کبھی حضور غوث عالم وجد میں آتے تھے کبھی کبھی اللہ کی دریائے رحمت کو بھی کبھی کبھی جوش آتا ہے اور میرے عبیب فرماتے ہیں وہ پہلے آسمان پر نزول جلال کرتا ہے جو اس کی شان کلائے اور فرماتا ہے بندو مانگ لو جو مانگو گے میں دے دوں گا میرے محبوب کے دریائے رحمت کو بھی جوش آتا تھا حضور فرماتے تھے آج پوچھو جس نے جو پوچھنا ہے پوچھو حضور فرمایا کرتے تھے ایک دن حضرت ربیہ بن قاب صاحب نے کڑھا ہے دفنا سالیہ ربیہ ربیہ جو دل کرتا ہے مانگ لے تیرا نبی تجھے دے دے کبھی کبھی دریائے کرم جوش میں تو غوث عالموں کو کبھی کبھی جوش آتا تھا ایک دن تقریر کرتے 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 جذبات میں آگئے جوش میں یوں نظر اٹھائی تو حضرت خضر گزر رہے تھے اوپر سے اور جوش جذبات میں فرمانے لگے اور بنی اسرائیل کے ولی نیچے تو اتر محمد عربی کے غلام کی بھی چند باتیں سن کے جاؤں آج جو سناو رسول اللہ کے غلام کس طرح کے ہوتے ہیں حالم وجد میں کیف میں تھوڑی دیر گزری تو تڑپنے لگے مجمع پہ سکوت تاری لوگ سمجھ نہیں رہے ہو کیا رہا ایک آپ کے خلیفہ تھے حضرت علی بن ہیتی وہ دیوار کے ساتھ ڈیک لگا کے سو رہے تھے سارا مجمع دم بخود ہے یہ کیا ہونے لگا غوثے پاک اٹھے تقریر وہی رہ گئی علی بن ہیتی کے پاس جا کے یوں ہاتھ بان کے کھڑے ہو گئے اور دیر تک نبی پاک پہ دلود پڑھتے رہے ان کی آنکھ کھلی تو وہ بھی روئے غوثے آزم بھی روئے دعا ہو گئی جلسہ ختم غوثے پاک سے تو پوچھنے کی طاقت ہی نہیں دینا کسی کی ان سے کون پوچھے لوگ حضرت علی کے پاس حضرت علی بن ہیتی رحمت اللہ حضور یہ کیا ہوا میں سمجھ نہیں آئی آپ فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں تم کسی معمولی پیر کے ماننے والے نہیں ہو میں آج غوثے آزم کی محفل میں بیٹھے بیٹھے ہی مدینے پہنچ گیا ہوں اور مجھے رسول اللہ کے جلوے نظر آنے لگے ہیں پر میرے شیخ کا کمال دیکھو جو میں خواب میں دیکھ رہا تھا عبدالقادر ظاہری آنکھوں سے نظر فرما رہے ہیں ظاہری آنکھوں سے عالم وجد میں کیف سرور میں جب غوثے آزم تقریر کرتے تھے پچاس آدمی اس کونے سے کھڑے ہوتے تھے کرتے تھے زور ساری زندگی گناہ کیے ہیں اب توبہ کرتے ہیں اب دوبارہ گناہ نہیں کریں گے اس کونے سے پندرہ کھڑے ہوتے تھے حضور ڈاکے ڈالے ہیں ساری اوبار اب توبہ آپ کی بات نے دل بدل دیا ہے اللہ نے توفیقِ ہڈائے دے دی ادھر سے دس کھڑے ہوتے ہیں حضور سود کا دھندہ چوری کا دھندہ آج کے بعد توبہ ایک بزرگ تھی حضرتِ یحیٰ بی نجاہ ان کا نام تھا وہ کہتے ہیں میں نے سوچا روز بندے توبہ کرتے ہیں آج میں گنوں نہ کہ ایک محفل میں کتنے کرتے ہیں آج گنوں نہ اب تو کاؤنٹنگ کے مختلف ذراعہ ہے نا کیلکولیٹر ہے باقی چیزیں اس زمانے میں یہاں گھٹلیاں ہوتی تھی کجور کی بندے کچھ چیز گرنی ہوتی تو گھٹلی ڈالتے ہیں یہاں لوگ دھاکہ لے جاتے تھے ہر دھاکے پہ گرہ لگاتے تھے ایک گرہ دوسری گرہ وہ کہتے ہیں میں نے نہ اپنے پلو کے چادر کے نیچے دھاکہ چھپا لی ایک بندہ توبہ کرنے اٹھا تو ایک گرہ ڈال دی دوسرا اٹھا تو دوسری گرہ ڈال دی تیسرا اٹھا تو تیسری کہتے ہیں اچانک بندے زیادہ ہو گئے اب میری سپیڈ ہی بڑی کم تھی میں کوشش بڑی کرتا بھر بندے زیادہ کہتے ہیں بڑی کوشش کی پر میں پورا ہی نہ ہوں کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا اور تھوڑا سا میرا سانس بھی پھولنے لگا پریشان بھی ہوا تو گوث پاک نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے اور مسکرائے کہ فرمانے لئے کہ یہیہ میں دلوں کی گرے کھولتا جا رہا ہوں تو بند کرتا جا رہا ہے میں گرا کھول رہا ہوں تو گرے لگا رہا ہے چھوڑ دے یار تجھ سے نہیں گنا جائے گا یہ عبدالقادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے خدا کے فضل کی وجہ سے کر رہے اور اللہ کا فضل گنا جا سکتا نہیں شمار کیا جا سکتا فرمایا نہ کر آپ نے چالیس سال لوگوں کو تبلیغ فرمایا ہزاروں جہدیوں نے کلمہ پڑھا لاکھوں نے عیسانیوں کا بڑا عالم تھا وہ کہتا ہے میں پوری انجیل پڑھتا تھا جتنے نسخے تھے سب مجھے یاد تھے لیکن میں متاثر ہو گیا اسلام سے یمن کا رہنے والا تھا میں نے ایک ٹھان لی اس کے آتھ پہ کلمہ پڑھنا ہے جو اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان والا ہوا کہتا ہے میں سویا تو خواب میں جناب عیسیٰ کا دیدار ہوا اور مجھے کہنے لگے تلاش کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں بغداد چلا جا بغداد حضور غوث پاک کی بارگام اور مانے لگے اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان اللہ نے حضور غوث آزم کو عطا فرمائی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی غوث پاک ہم کوئی دیوانے لوگ نہیں یا ہمیں شعور نہیں یا ہمیں عقل نہیں ساری زندگی کھل کے جس سے اس کا زیادہ تعرف کرایا ہے وہ غوث آزم کی نسبت ہے اب تو ہمارے ہاں پیری مریدی کا رواج ہی نہیں نا حضرت باعج بستامی فرماتے تھے میں اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جو کسی کا مرید نہ ہو اس کا اپنا پیشوہ کوئی نہیں وہ میری پیشوہ ہی کیسے کرے حضرت مخدوم اشرف جانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے میں تو اس دکاندار سے سودانی لیتا جو کسی کا مرید نہ ہو اس لیے کہ جس نے تربیت ہی نہیں لی جس کے اندر درد ہی نہیں روانیت ہی نہیں اس کا پیشوہ ہی کوئی نہیں کس طرح اس اب تو محول نہیں نہ رہا لیکن یاد رکھو یہ نسبت اتنی تگڑی ہے اتنی تگڑی کہ ہمارے صوفیاء نے ساری زندگی گوث آزم کا غلام کہلانے میں فخر ماسوس لیا کیا رشتہ داری تھی آلہ حضرت بریلوی کی ان سے کیا تعلق تھا پیر میر علی شاہ صاحب کا کیا ہوں لیکن ان لوگوں نے ساری زندگی کھل کے گوث آزم کے تذکرے کی کیوں گوث آزم نے چالیس سال شاہ میں وضو کیا اور فجر تک اللہ کی عبادت کیا فرماتے ہیں میرے مالک نے کہ عبدالقادر کچھ مانگ لے نہ اپنے لیے مانگا نہ اولاد کے لیے کہنے لگے مولا قیامت تک جو میرا نام لینا اسے بغیر توبہ کے مرنے نہ دینا مرنے لگے تو توبہ کی توفیق دے گئے فرماتے ہیں میرے مالک نے وعدہ کیا ہے جو میرا ماننے والا ہوگا بغیر توبہ کے نہیں مرے گا اور حضور گوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائے میں نہ جانا نہیں کھڑا ہو جاؤں گا ارز کروں گا مولا بیج میں نے کہا یہاں بھی لوگ ڈر جاتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی پڑو نا مشکہ شریف میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرما ایک بندے نے ایک اللہ کے بندے کو پانی پلایا تھا قیامت کے دن اللہ اس کی برکت سے اس گناہکار کو جنت ادا کر دے گا اور حضور نے فرمایا بخاری میں جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو ساری زندگی قادری کہلائے ساری زندگی گوث آدم کا غلام کہلائے ساری زندگی خاجہ اجمیر کا نوکر کہلائے ساری زندگی شاہ نقش بند کا غلام کہلائے ساری زندگی شیخ شاہب الدین سوروردی کا اپنے آپ کو منصوب کرے اور دنیا سے جائے تو ایسے چلا جائے میرے نبی نے نص بیان کر دیا جو جس سے پیار کرے گا اسی کے ساتھ جائے گا اسی کے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ قوث آدم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا قوث آدم اور سنو میرے بھائی اس بات کو یاد رکھنا ان نسبتوں کی بڑی توکیر ہے اللہ کی نظر میں ان نسبتوں کی بڑی امام محمد ایک بزرگ گزرے ہیں لطف کی باتیں چھیڑ دی ہیں میں نے آج مضمون لطف کہنا امام محمد حضرت امام آدم کے شاگیرد ہیں ان کے پاس ایک بندہ آیا کہنے لگا حضرت سب مسئلہ پوچھنا ہے فقہ کے امام دیکھا پوچھو پوچھو مسئلہ وہ کہنے لگا حضور میں منڈی کیا تھا تو ایک ٹوکری لائیا ہوں ہم کیا کہتے ہیں پیٹی کہتے ہیں کریٹ کہتے ہیں دونوں کہتے ہیں تو کہتے وہ میں ایک پیٹی لائیا ہوں ایک ٹوکری سیو کی بری ہوئی حضور اب میں نے کھول لیا ہے تو آدھے صحیح ہے آدھے خراب ہے آدھے ٹھیک ہے آدھے خراب ہے تو میرے لیے فتوہ کیا ہے صحیح صحیح راک کے باقی واپس کر دوں تو امام محمد فرمانے لگے نہیں شریعت کہتی ہے یا سارے راکھ یا سارے واپس کر یہ کہے تو رونے بھی لگ گئے ساتھ کہنے لگا حضور مسئلہ مجھے بتایا ہے رونے آپ لگ گئے ہیں کہنے لگے مجھے بھی کوئی بات یاد آگئی ہے قیامت میں جب کسی استاد کے شاگرد جائیں گے کسی پیر کے مرید جائیں گے اور کہنے لگے جب مصطفیٰ کے غلام جائیں گے جب غوثی علم کے ماننے والے جائیں گے تو کچھ اچھے ہوں گے کچھ برے ہوں گے تو ہم بھی کہیں گے یا اللہ یا سارے راکھ یا سارے بھیج یا سارے راکھ تو فرمایا رب کریم نیکوں پہ ظلم تو کرے گا نہیں اس لئے امید ہے وہ کہے گا میں نے جنت کھول دی ہے لہذا رسول اللہ کی ساری امتی جنت میں داخل ہو جائیں ساری امتی جنت میں داخل ہو جائیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول نحمد کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگتے ہیں حضور غوث پاتھ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے میں نے اس کی مولا میرا نام لینے والے بغیر توبہ کے نمبریں تو فرمایا عبدالقادر جواد آرہا جو تیرا نام لے گا مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دو ان نسبتوں کو لوگ معمولی سمجھتے ان کو معمولی جانتے اور حضور غوث پاتھ ایک بات مجھے پسند بڑی ہے اگرچہ میں نام نہیں لینا چاہتا کس نے لکھی ہے میں نے لیا بھی تھا کھئی دفعہ لیکن بات بڑی کمال ہے غیر و لکی ہے اور میں نے تو اس ایک حوالے کے لیے پوری کتاب دس جلدوں کی مگاہ کے لکھی ہوئی ایک حوالے کے لیے ایک بات کے لیے غوث آزم کا دوبی فوت ہو گیا کہو نہ پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آرہا ہے جتنا مجھے آرہا ہے حضور غوث آزم کا دوبی فوت ہو گیا کپڑے دوتا تھا تو بعد میں اس دوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا تو کہا نے لے کچھ بھی نہیں فرشتے نے آکر پوچھا مان ربو کا اہلاب کون ہے تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دوبی ہوں اس نے پوچھا مان دینوں کا تیرا دین کیا ہے تو میں نے کہا میں غوث پاک کا دوبی ہوں فرشتہ پھر کہنے لگا تو کیسا دیوان ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا بتا بتا رب بتا تو غوث پاک کا بتا رہا ہے کہتے ہیں دو تین دفعہ کا جاگ رہے ہیں آپ لوگ دو تین دفعہ کا وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ میں غوث پاک کا میں غوث آزم کا دوبی ہوں کہتے ہیں حضور غوث عاظم اس کی قبر میں تشریف لائے قبر میں قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پا میں پھیرا قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پا میں پھیرا قبر دوچوں ہٹیاں اٹھ کے مجرہ کر سنتیرا حضور غوث عاظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو کیوں تنگ کرتے ہو میرے یہ کوئی لاوارس ہے اس کو تنگ کر رہے ہو کہا حضور اللہ کا پتہ بتاتے ہیں تو آپ کا بتاتے ہیں فرمانے لگے تمہیں سمجھا رہا ہے یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبدالقادر کے تو کوئی دروازے سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے اس نے تو ساری زندگی کپڑے دو کے دیئے یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ مجھے رب بھولا ان کے تو کلی سے گزر جائے تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے اور میں نے ساری زندگی کپڑے دوئے میں نے ساری زندگی ڈرائیوری کی ہے میں نے ساری زندگی نوکری کی ہے میں تابدار رہا ہوں مجھے رب پھول گیا ہے فرماتے ہیں حضور غوث آدم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں ہم پوچھتے ہی نہیں عبدالقادر جانے اور خدا جانے بات ختم ہو گئی میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمایا حضور غوث آدم کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ آج بھی ہمارے کچھ دوست گئے ہیں وہیں بغداش شریف بغداش شریف کہتے ہیں یار قربان جائیں ساری دنیا دیکھئے صویرے اٹھ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں خادم کہتے ہیں کون سا کھانا کھانا پسان کرے گا یہ عبدالقادر کاستان ہے یہ غوث پاک قدر باہر ہے آپ جو کہیں گے وہ پاک کے آپ کی میز پہ پہنچے گا اس لیے کہ یہ غوث آدم قدروازہ ہے یہ قیامت تک کھلا ہے فقیروں کے لیے غریبوں کے لیے مجبوروں کے لیے غوث آدم دریائے دجلہ پہ کھڑیتے تو غریب رو رہا تھا فرما کیوں روتے ہیں اس نے عرض کی حضور غریبوں ملا سے کہا تھا تھار سفر کرا دے ادھار اس نے کرایا نہیں رو رہا ہوں کہ پیسے ہوتے تو رسوا تو نہ ہوتا ضروری کام تھا دریاء کے اس پار غوث آدم دوڑے گئے سو دینار لائے ملا واپس آیا تو اس کو سو دینار دے کے کہنے لگے یہ پکڑ لے آج کے بعد کسی غریب کو منع نہ کرنا جو غریب ملے اسے عبدالقادر کے قرائے پہ سفر کرا دینا زندگی سخاوت سے بھری ہوئی تھی تو آج بھی ان کا آستانہ سخاوتیں باٹھ رہا ہے آج بھی ان کا دربار سخاوتیں باٹھ رہا ہے غوث آدم درمیان اولیاء جو محمد درمیان امدیاء ان بزرگوں سے اپنی نسبت بنائیں میرے اور تیرے رسول نے بیان فرمایا ہے تو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا کھل کے پیار کر اللہ کے ولیوں سے شرم کر کے نہیں جھچک جھچک کے نہیں تھوڑا کر لیا تو تھوڑا نہیں دیا ماننے والے ان کی تعلیمات پہ چلنا چاہیے بھائی تعلیمات بڑی ضروری ہیں پر ان سے عشق کھل کے کرنا چاہیے ان سے محبت کھل کے کرنی اور وضاحت کر دوں ہم یہاں ہیں وہ بغداد میں تو وضاحت کر دوں ترگیب و ترہیب میں حضرت ابو زرگفاری کی حدیث ہے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کسی قوم سے پیار کرتا ہے ان سے ملا بھی نہیں ان کی طرح کا بنا بھی نہیں کوشش کی لیکن ویسا ہوا بھی نہیں حضور اس کے لئے کیا حکم ہے پیار صحیح کرتا ہے تو میرے نبی پاک نے فرمایا پیار خالص کرے اللہ قیامت کے دن دونوں کو کٹھا فرما دے گا کٹھے ہو جائیں گے دونوں حضور نے نص بیان کر دی ان سے پیار کرو تو کھل کے کرو یہ جھچک جھچک کے اور بڑا کمزور سا رویہ اختیار کرنا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہم غوث آدم کے ماننے والے ہیں تو کھل کے ماننے والے ہیں غوث آدم کا نام لیتے ہیں تو کھل کے لیتے ہیں ہم تو اللہ حضرت فاضل بریلوی کا تذکرہ کرتے ہیں تو سار اٹھا کے کرتے ہیں بڑا اونچا قد ہوتا ہے ہمارا جب ہم احمد رضا کا ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ جو مشاعق اللہ نے ہمیں دیئے وہ کسی اور کے حصے میں آئے ہی نہیں باقی تو کوئی انگریز کے آت پہ پک گیا کوئی کہیں چلا گیا یہ حضرت عجمیری کا فیضان یہ داتا علی عجمیری کا فیضان یہ حضرت بہولک نقشبند کا فیضان اور غوث آدم کا فیضان یہ جہاں جہاں گیا ہے یہ توانا یا یہ تاغر لگ ہے اس لیے پیار کریں کھل کے کریں غوث آدم کا دن منائیں کھل کے منائیں گیار بھی پکائیں تو کھل کے منائیں اور کھل کے کھائیں لیکن غوث آدم سے پیار سچا کریں ان کی تعلیمات پر توجہ سے ہی کریں ان بزرگوں کے نقش قدم چلیں جچک جچک کے نہیں دھر دھر کے نہیں آستہ آستہ نہیں کھل کے ایک دفعہ کہیں خدا کے فضل سے ہم پر ایسا آیا غوث آدم ابے دونوں جہاں میں ایسا آرہ غوث خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظار آگاؤس آدم کا آخر دعوانہ الحمدللہ